اگر آپ آگے ہیں، ہستانی کی پسیل لائے ہوئے ہیں امراض اور وہ بھی انشاءاللہ جسے کریں گے اور اس دن ماشاءاللہ کا جنادہ ہوا اور بڑا جب خوش ہوا کہ چہرے کے دور تھا یہی ایمان پالی کی علامت ہے کہ جب بہت آتی ہے مومن کی تو مومن کے چہرہ کسی رکھتا ہے، چہرے جب مسکراہت ہوتی ہے، دور ہوتا ہے اور پھر انہوں نے زندگی میں بڑے اچھے اور نیک کام کی ہوں گے لیکن سمجھے بڑا نیک کام یہ کیا کہ ابھی جس بچے نے شہداد میں آپ کے سامنے تلابت کی ہے اور نات پڑی ہے یہ ان کا بس یوں سمجھے کہ پوری زندگی کا سرمایہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ اپنی اولادوں کو پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، تیت پڑھاؤ قیامت کے لئے جو بندہ اپنی اولاد کو قرآن پڑھائے گا اس کے ساتھ میں اللہ عزت کا تاج رکھے پڑے اس کے ان پر بٹھائے گا اور یہ بڑی عزت کی بات ہوگی رب العالمین نے اشارت فرمایا کل نفس انزائی قدر موت ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکنا ہے یہ کسی کو پتہ نہیں سامان سو پرس کا قل کی خبر پل کی خبر نہیں آگاہ اپنی قوت سے کوئی بچر نہیں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں چھپا کے رکھی باقی سب کچھ ظاہر کر دیا ہے دنیا میں آپ اور ہم پر سب کچھ آشکارہ ہے یہ دنیا، یہ گاڑیاں، یہ برٹکیں، یہ بادار اور یہ جناب والا بڑی پیس ہیں اور یہ بڑے رنگ، سارے سائر ہیں رب نے یا اپنے ہاں کو چھپا دیا ہے یا بندے سے اس کی پورک کو چھپا دیا اگر یہ دو چیزیں چیزیں رہ جاتی ہیں تو پھر ساری حقیقتیں کھڑ جاتی ہیں اگر کسی کرنے کو اپنے موت کا پتہ جا جاتا کہ مجھے پھلان تاریخ اور پھلان ٹیم پڑھنا ہے تو میرا خیال ہے اس وقت تک نہ اس نے نیدہ بھی اور نہ ہی وہ کھانا کھانا اور نہ ہی وہ پر سکون طریقے سے کھانا کھانا کرتا بلکہ صرف روتے ہی رہتا اور نباتے ہی بڑھتا رہتا اس لئے اللہ نے چھپا کے رقعہ ہے تاکہ آپ لوگ جو چاہو کر لوگ کرتے جاؤں کیونکہ رب فرماتا ہے اللہ کی بڑی فرکت والی ذات ہے جو ساری پانسائیوں کا مالک ہے اور وہ عجید قادر ہے اللہ تعالی نے موت کو بھی پیدا کیا اور حیات کو بھی پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا بات ساری ختم ہو جیئے کام پر عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نولی ہے نہ ناری ہے اللہ نے آپ روایا اللہ نے خالقہ المودہ والحیاتہ اللہ نے موت کو پہلے پیدا کیا والحیاتہ والحیات کو بعد میں پیدا کیا آپ پڑے حیران ہوں گے کہ موت کو آتی ہے موت کو جب موت کیا رہا ہے آگ لگتی ہے بالن کو جب بالن بھی نہیں پیٹرول بھی نہیں کوئی جلدی والی چیز ہی نہیں تو آگ کیا ہے تو اللہ نے یہاں کامے اور اپنے خدرت کا کرشمہ دکھایا کہ لوگوں یاد ان کو موت میں زندگی پہلے ہوتی ہے اس ہی موت آتی ہے لیکن پیدا کرتے میں میں نے پہلے موت کو پیدا کر دیا ہے پھر زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ موت تمہاری زندگی پر نگوان ہو جائے جو بتا یہ سب یہ ہے کہ میں ماما پہنے دیکھ رہے ہیں دنگا چھوڑا شرارتی وہ دیکھیں میں اصلاف دیکھ رہے ہیں ماما پہ سے ایک رہا ہے وہ کبھی شرارت نہیں کرے گا لیکن جب کوئی یہ جان لے کہ میرے اوپر دیکھنے والا کوئی نہیں پھر کچھر سے بردت بھی توڑے گا پھر باغے کامی دھوڑے کامی لابستر سے بچے آتے ہیں ادھر وہ دھوڑتے باغتے ہیں جب دیکھتے ہیں کوئی بندہ نہیں ہے جب کسی کو دیکھ رہے پھر ہم ہوئی پیٹھ جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے میں نے باغت کو پہلے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر نگمار ہو تمہارے اوپر سپرمائزر ہو تمہیں چٹ کریں قدم قدم پر چٹ کریں کہ تو کرتے جاؤ پھر زندگی پیدا کرتی حضرتے اور یہاں کامیر ہے وہ جب جاتے تھے تو بار بار بڑھ بڑھ گئی پیسے دیکھتے تھے کسی نے کہا پیسے بار بار کیوں دیکھتے ہیں انہوں نے کہا پھر دیکھ رہا ہوں کہ بلکل بوت میں بخبری میں نہ آ جائے دیکھ مجھے پتہ ہی نہ بلکل بوت آگے میری روح قبل نہ کر دے در دوستو یاد رکھو یہ زندگی چند روز ہے بیم کے ترہی عرب ہے بیم باغ کے آیات کی بھی ترہی عرب ہے ہے یہ کہ اور زندگی بھی تین عرب ہے بوت کے تین عرب آیات کے تین عرب اور زندگی بھی تین چیزوں کا نام ہے کل آج اور کل آنے بار یسٹڑی تمہیں تمہارو یعنی ماضی حال مصطفی یہ تین چیزوں پر اللہ نے موت کا بیرہ کنا دیا ہے اور یہی بجا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی بڑی ربی ہے ہم زندگی کے سو سو سال کے منصوبے سوچتے رہے ہیں لیکن برمایاں کہ تین بے جو ہے آج جو وقت ملا او اللہ کو یاد کر لیں وقت بے رحم ہے کل بیرا نہ تیرا ہوگا کسی نے دکان کی بار لگا دیا آج نکد کل او دار کہ ای دکان میں آپ نے بوڑ دیکھے ہوگی ایک آنمی آتا تھا او دانا کھڑا ہوگا دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پھر چلا جاتا ہے پھر دیوزرے تیڑا آتا ہے پھر دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پھر کڑا جاتا ہے سپر پارکیٹ نہیں پڑی دکان کی سستر سماغ کا لی یکیلی سٹور جہتے رہتے ہیں چاہیت تو بند کرتی ہے ان شکر ہے تو اس نے دیکھتے ہیں سٹور کا سات والے پھر دیکھتے ہیں چار دن سے وہاں رہا ہے پھر دیکھتے ہیں اسے اترا بابا دور ہدا نہ آگے دیکھتے ہیں چلے چکر کیا ہے بتا تو اسے اس نے کہا بابا میں لینے آتا ہوں او دار اور یہاں لکھا ہوتا ہے آج نکد کل او دار پھر میں جانے جاتا کر آوں گا جب کل آتا تو پھر دیکھتے ہیں آج نکد کل او دار کچھ سے یہ کل دھوکا ہے جو ہم نے کل پہ نباتے ہیں کل ہی کرو گا کل سمجھو وہ دھوکے میں ہے کل کمی نہیں آج جو وقت ملا اور رب کو یاد کر لیں وقت بھی رہے کل میرا نہ تیرا ہوگا یاد رکھو تین حیات کے تین ہیں بکانے یعنی بازی عالم مستقبل اور تین بہت کے لفظ ہیں ثانی کے بھی تین لفظ ہیں اور اس کے بعد قمر میں سوال بھی تین ہوگی جب انہا مان لے گا اللہ تین سے جنر سوال نہیں کرے گا آج کی عمر اگر بیس سال ہے پچاس سال ہے سو سال ہے این سو بیس سال ہے سوال تین ہی ہوگی پہلا سوال بگا عمر رب کا تیرا رب کون تھا وہاں ایمان کولے گا زبان نہیں کولے گا آپ کی مس سمجھیں کہ میں وہاں کھڑا ہوگا کہہ تو کرنے اگر ایمان ہے تو ایمان تو زبان میں جائے گی ایمان کہے گی ربی اللہ میرا رب اللہ ہے وہ ایک ہے پھر دوسرا سوال اس سے ہوگا ماں دین ہوگا تیرا دین کیا تھا آگر بندہ کہے گا دین یا اسلام میرا دین اسلام ہے اب ان لوگوں سے سوال ہے جو یہ کہتے ہیں اللہ کا بھی یہ لی اللہ سے ٹیریک سوال کرو اللہ سنتا ہے اللہ مانتا ہے اللہ ہی اللہ ہے بس کچھ پہ نہیں پاکستان کھڑا پاکستان بھی یہ ہے تو اگر اللہ ہی تسوال جوام سے دینے پر تاکی ہوتا تو خرشتہ چلے جاتا کہا چھئی کہ تو اللہ کو مانتا ہے تو تین کو ہی مانتا ہے اب تو شروع کیا پوچھنا یہ دوڑوں کو چیزیں تو مانتے کی ہیں فرمایہ دینے یہ دو سوال جو کہیں یہ اختیاری سوال تھے آپ اس طرح جو سوال آرہے ہیں اسکول میں آپ پڑھتے ہیں تو کوششن آتے ہیں کچھ کوششن ہوتے ہیں اختیاری کچھ کوششن ہوتے ہیں اس طرح ہی اس طرح ہی کہنے پڑھتے ہیں اختیاری آت کو اختیار ہے فرمایہ پہلے دو سوال تھے وہ اختیار تھے اب یہ جو سوال ہے یہ اس طرح ہی سوال ہے مادہ تحقوب و فکی اختیار کے آز و رجل سامنے پیارے آقاں کا وقت دعا کر چہرہ وقت لائے ان کی ظرفِ بازداد کی آگئیں تا آقی کالی کبلی وارہ سامنے ہوگا فرشتے جانے کا کہیں گے اس شخصیت کے بارے میں تیرا کیا خیدہ تھا جس کے بارے میں تو کیا کہتا تھا ایمان احمد اللہ بڑے بھی بہت ہے کہ قمر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گئوں اور فرشتے گھ اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اے فرشتو اب قائد آن سے بیس کیوں اچھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل روما کے راستے خلیوں نے برمایا کہ تم کوئی سمیان ہے تم نے میرا کرمہ پڑھ لیا ہے تو با خدا تم گھڑاؤ نہیں ایمان کو جو پکا رکھو ہر جگہ میں تمہارا منصر رکھار ہوں ہر جگہ میں تمہاری تمہارا پرددگار ہوں شابی نے مجھے یا رضو اللہ قیامت میں کہا گا آپ ملیں گے فرمایا جہاں پر مشکلات ہوگی جہاں ترادو میں عمال کھولے جائے گی وہاں بھی میں ہوں گا جہاں پانی بلایا جائے گا حوزی روسر میں وہاں بھی میں ہوں گا اور جہاں مشکلات ہوگی وہاں آپ مجھے پائیں گے قیامت کا جب پیشن روکن حضیث پانک میں آتا ہے کہ سواری مخلوق بابی عادل کے پاس جائے گی بابا جی ہمارے باب دادا ہے آپ کے بیرے میں دنیا پیدا ہوئے ہمارے ذرا پرند کریں شفاعت کریں بابا کہے گا نفسی نفسی آج مجھے اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں اسے بھولہ غیری کسی اور کے پاس جاؤ حضرت شیز کے پاس جائیں گے افرحیم کے پاس جائیں گے اسمائل کی پاس جائیں گے موسیٰ کی پاس جائیں گے عیسیٰ کی پاس جائیں گے وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آج کے دن کے لئے ہمارا سمسپ کا غم وار محمد عربی ہے محمد عربی کے دربار میں چلے جاؤ حضور حیلال فرمائیں گے آن اللہ آن اللہ آن اللہ آو میرے فریب آو میں آج تمہاری شباعت کروں گا فرمایا میں سر صحیح میں مرکلوں گا فرمایا ہر نبی کو ہر نبی کو تین دعائیں ہر نبی کو تین دعائیں ایک ایس دعائیں دیتی ہے دنیا میں چھاری مانگ لوگوں میں ایک دعائیں ایسی ہے کہ اس کو امرجنسی میں مانگنا ہے آپ کو یہ کونڈ ورڈ ہے جب پریشانی آئے کون دعائیں مانگوشی وقت قبول کرو گا سارے نبیوں نے دنیا میں وہ دعائیں مانگ لی پیر آقا بخان کے میں نے وہ دعائیں بچا کے رکھی ہوئے میرے اوپر حملے ہوئے دمداروں پارک شعید ہوئے مجھے جناب کا طاعت طاعت کے پیدارہ میں پتر کر سائے گئے مجھے قدر کرنے کے لئے لوگوں میں حملے کر دیئے لیکن پھر بھی میں نے دعا کو زہر نہیں کیا بچا کے رکھا ہوا ہے اے میرے بڑیوں قیامت کے لئے جب محصر کا پیدار لگے گا محصر سجی میں رکھو گا عرض کروں گا یا اللہ عرفہ نہ سکت اے محصر پیارے سارو تھا فسال سال تو تھا مجھے تو شفا مانگ کیا مانگتا ہے جو کچھ مانگتا ہے جنرے دیا جائے گا پیال کروں گا یا اللہ میرے سارے اوپردیوں کو جنرل سے نکال دیں جنرل سے نکال دیں اور جنرل پر ادافر کر دیں فرمایے جس کے دل میں رتی برابر بھی ایمان ہوا اس کو بھی جنرل دے گی جنرل جاؤں گا دعا کریں اللہ رب العالمین امسل کرنبی سے ایمان اللہ تعالی سے ایمان پکا ہمارا کریں اب انشاءاللہ رجیل قرآن کے تحت انشاءاللہ ان کیام جو قرآن کو دے ہو میں انکل رجیل دے دا ہوں جو بھی ہوگا ختم شریف اور شفا دعا کریں